مرحیم مبارک پولی کلینے کے بحاف پر معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں کینلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے اس سے پہلے بھی میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ کلینے کی لوکیشن کیسے دیکھتے ہیں کلینے کو سیٹ کیسے کرتے ہیں کلینے کے اوپر پیشنز کو ریٹین کیسے کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے کیا ہو سکتے ہیں اپنی انکم کو بوسٹ کرنے کے اگر آپ ان ویڈیوز میں انٹرسٹ ان ہیں تو پلی لیسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آج ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو اینا بات کروں گا کہ آپ اگر کلینک سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ جی آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ کچھ زیادہ ہو یعنی آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بنز وغیرہ بنائیں آپ جو ہے نا میڈیسن کے لیے میڈیکل سٹور وغیرہ کے لیے کچھ کرنا پڑے آپ کو تو یہ ویڈیو آؤ کے لیے بہت فیضہ مند ہونے مالی ہے اس میں آپ کیسے اپنا کلینک بنا سکتے ہیں کسی علاقے میں آپ جسٹ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کیا وہاں پہ ورث ہو سکتی ہے یا آپ کا کلینک وہاں پہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا تو شروع شروع میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے وہاں پہ کسی ایسے میڈیکل سٹور کے اوپر جائیں جو بہت چلتا ہو یعنی رش والا ایریا وہ میڈیکل سٹور کا ٹھیک ہے عام طور پہ اب اگر میں لاہور کی بات کروں تو لاہور میں بہت سارے میڈیکل سٹور بن گئے ہیں اور جو ہے نا ان کے اوپر رش بھی لگنے لگ گیا ہے ٹھیک ہے جو نئے میڈیکل سٹور بنے ہیں یعنی ان کے اوپر بھی رش لگا ہوتا ہے اور برینڈ کے سٹور تو ویسے بھی آویلیبل ہیں اگر اس برینڈ والے سٹور کی ہی اگزمپل ایک لے لی جائے کلینکس والے ہو گئے یا سرویڈ والے ہو گئے انہوں نے اپنی سٹور کے اندر ہی ڈاکٹرز کو بٹھانا شروع کر دیا ہے کنسلٹیشن کے لیے ٹھیک ہے ایک نومینل سی فیس وہ رکھتے ہیں باقی وہ پریسکرپشن جو ہوتی ہے وہی ان کے سٹور سے ہی میڈیسن پرچیز ہو جاتی ہے تو اس سے ان کو بینیفٹ ہو جاتا ہے آپ بھی اسی طرح اگر اپنے کسی اس علاقے کے جس علاقے میں آپ پریکٹس پلان کر رہے ہوں وہاں پہ میڈیکل سٹور والے سے جا کے بات کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس اس شرط پہ جو ہے نا یہاں پہ کلینک بنا لیتے ہیں وہ شرط کیا ہو سکتی ہے وہ وہی شرط ہوتی ہے کہ جی آپ سیمنٹی پرسنٹ ڈاکٹر لے جائے گا اور تھرٹی پرسنٹ سٹور کو ملے گا جو بھی وہاں پہ ارنک ہوگی اچھا اب اس تھرٹی پرسنٹ میں وہ آپ کو کیا دے گا ایک تو آپ کو پلیس دے گا بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے نا دوسرا پھر کیا ہوگا آپ بیلز ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں تیسرا کیا ہوگا پھر جو آپ کے یعنی کہ ڈسپنسرز ہوں گے یا نرس ہوگی آپ کے ساتھ وہ اس کو جو ہے نا کمپنسیٹ کرے گا ٹھیک ہے وہاں پہ باقی ساری چیزیں آپ کی سٹیشنری کا سمان سارا ہے یعنی ان کے پیڈز ہو گئے کچھ اور چیزیں ہو گئیں وہ ساری وہ جو ہے نا آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ اس پہ سیمنٹی تھرٹی ایمن شروع شروع میں آگر آپ کرنا چاہیں تو سکسٹی پرسنٹ اور فورٹی پرسنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی سکسٹی پرسنٹ آپ کا اور فورٹی پرسنٹ میڈیکل سٹور کا ٹھیک ہے یہ اس ریشو پہ بھی آپ شروع شروع میں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس میں ڈبل ایج فید ہے وہ یہ ہے ایک تو آپ جنج کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں یا نہیں آتے ٹھیک ہے ایک تو آپ یہ چیز وہاں پہ دیکھ رہے ہیں دوسری یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی اڈورٹائز کر رہے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ ایک میڈیکل سٹور ایسا ہے جس کے اوپر پیشنٹ آلریڈی زیادہ آتے ہیں میڈیسن اپنے لینے کے لیے وہاں پہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اس سٹور والین تو آپ کے پاس پیشنٹ بھیجنا ہی بھیجنا ہے کہ ڈاکٹ صاحب سے بھی ایک دفعہ مشورہ کر لیں ٹھیک ہے اور ڈاکٹ صاحب کاؤن سے بیٹھے ہوئے ہیں ایکس وائی زی ڈاکٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹ صاحب ہیں آپ کا نام ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ جی ہاں جی یہ ڈاکٹ صاحب ہیں وہاں پہ پھر آپ کا جادو کام کرے گا آپ ان کو مطمئن کیسے کرتے ہیں آپ ان کو اپنا پیشنٹ کیسے بناتے ہیں وہ آپ کے اوپر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کو پتہ چل جائے وہاں پہ ایک سال یا دو سال کرنے کے بعد ہاں جی اب میرا نام یہاں پہ بن گیا اور میرے پیشنٹ بھی بن گئے ہیں یہاں پہ اب میں ارنگ یہاں پہ کر سکتا ہوں بے شک آپ خیر بات کہہ سکتے ہیں لیکن دوسری صورت میں آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے وہ آپ کو ایک اچھی سپیس بنا کے دے دیتے ہیں میڈیکل جو ہے نا فیسیلیٹی کے لیے یہ ان کا ادھر میڈیکل کا سارا ہو جائے یہ آپ کو ایک جگہ دے دیتے ہیں جس میں آپ ایک اپنا ٹیبر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ نے بیٹھ کے پیشنٹ کو چیک کرنا ہے اگزامینیشن بغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے باقی دوسرے میں آپ جو ہے نا دو کاؤچ لگا دیتے ہیں شورٹ سٹے کے لیے ٹھیک ہے دیفنیٹلی بڑا میڈیکل سٹور ہے تو قریب قریب ان کا واشروم کی فیسیلیٹی بھی اویلیبل ہوگی واشروم کے نہیں بھی ہوتی تو اتنا ارجسٹ کیا جا سکتا ہے پیشنز کو کہ جو ہے نا ان کو اتنا ٹائم آپ شورٹ سٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ارجسٹ کر لیں یا کوشش تو یہی کریں کہ ان کو سٹسفائی کرنے ہی کوشش کریں کہ جی واشروم بھی بہت ضروری ہے وہ چھوٹا سا اگر واشروم بھی آپ کو ایون تین بھئی تین کا بنا کے دے دیں یا تین بھئی دو کا بنا دیں جس میں پیشنٹ اپنی حاجت پوری کر سکے ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا بینیفیٹ ہوگا کہ پیشنٹ آپ نے چیک کیا فار ایزمپل آپ نے اگر ٹو ہنڈرڈ روپیز فیس رکھی ہے ٹھیک ہے مینیمم جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹو ہنڈرڈ روپیز فیس رکھی ہے یا میڈیکل سٹور جس پہ اچھے میڈیکل سٹور پہ بنا رہے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ میڈیمم فیس ہونی چاہیے وہاں پہ اس میں یہ ہوگا وان ٹوئنٹی روپیز آپ کو بچ گئے جو ہے نا فیس میں سے اور اگر وہ شورٹ سٹیک کا پیشنٹ ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا اچھی خاصی اس کا ڈبل ٹوئنٹی کا بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن کو شورٹ سٹیک رہتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے جن کا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ شورٹ سٹیک رہیں گے تو اس کا بھی بینیفٹ آپ کو رہے گا دوسرا پھر کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ جی یہ میڈیسن ہیں ٹھیک ہے یہ آپ رکھیں ٹھیک ہے اوریجنلی آپ کو فیفٹین پرسنٹ اس کے اوپر ملتا ہے لیکن اگر کمپنی کوئی آپ کو جو ہے نا اس سے زیادہ پہ دے کے جاتی ہے فار ایکزمپل کچھ میڈیکل کمپنیز ہیں جو اچھی یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جن کے ایفکیسی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے وہ آلموسٹ کوئی تھرٹی ٹو تھرٹی فائی پرسنٹ بھی آفر کر جاتی ہیں بعض تو فارٹی پرسنٹ بھی بھی آفر کر جاتی ہیں یعنی یہ فیفٹین پرسنٹ سمیت فیفٹین پرسنٹ میڈیکل سٹور والا اور جو ہے نا ٹوئنٹی پرسنٹ سے لے کے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک باقی بھی ڈاکٹرز کو بھی وہ آفر کر جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیسن رکھیں آپ جو ہے نا ساتھ میں کیا کریں آپ یہ والی میڈیسن رکھنے کے بعد آپ ان کو کہیں جی فیفٹین پرسنٹ تو آپ کی میڈیکل سٹور کا ہے ہی پلس آپ فائی پرسنٹ میکسیمم ٹین پرسنٹ بھی آپ ان کو آفر کر سکتے ہیں تو ٹین پرسنٹ اگر آپ ان کو آفر کریں تو ان کا تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ اگر ہو جاتا ہے تو اس میں میڈیکل سٹور والے کو بھی بینیفٹ ہے وہ یہی کہہ گا کہ یار مجھے ویسے تو ٹین پرسنٹ یا فیفٹین پرسنٹ بچتا ہے اس میں سے جہاں مجھے ٹوئنٹی پرسنٹ مجھے ٹوئنٹی پرسنٹ بچ رہا ہے تو میں وہ میڈیسن کیوں نہ رکھوں تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت بینیفٹ مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے آپ یعنی کہ جہاں پہ آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ وہ دے کے جاری ہے کمپنی تو اگر ٹوئنٹی پرسنٹ دے دیتے ہیں یا ٹوئنٹی پرسنٹ دے دیتے ہیں تو ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو بھی بچ جاتا ہے اس میں سے یہ ایک میوچول میٹوالیزم ہے جس میں آپ ان کو بینیفٹ دے رہے ہیں وہ آپ کو بینیفٹ دے رہے ہیں یعنی آپ ان کی بیک پر کجلی کر رہے ہیں وہ آپ کی بیک پر کجلی کر رہے ہیں یہ اس طرح کا یعنی کہ ایک دوسرے کو بینیفٹ دینے والی بات ہے ٹھیک ہے وہ میکسیمم گین آپ سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ کو شروع میں آکے کسی بھی چیز کی انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑی ٹھیک ہے آپ یعنی کہ زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی آپ اپنا کلینک شروع کر سکتے ہیں یہاں پہ اس میں کیا ہونا چاہیے آپ کا کہ میں نے بیٹھنا ہے اور میں نے اپنا یہاں پہ پیشنٹ بنانا ہے جب آپ کا پیشنٹ بن جائے تو آپ کو اگر لگے کہ یہ جگہ بھی میرے لئے کم پڑھ رہی ہے اور میں کیوں نہ اپنا ہی سٹارٹ کرنے سیٹ اپ میں اچھا یہاں سے کر سکتا تو پھر آپ بے شک آپ اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کرنے لیکن اگر لانگ رن میں دیکھیں تو یہ آپ کو بینیفٹ ہے اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کو بل دینا پڑ رہا ہے نہ آپ کو رینٹ دینا پڑ رہا ہے نہ بل دینا پڑ رہا ہے نہ ڈسپنسرز کی سیلریز دینی پڑ رہی ہیں جو باقی بھی چیزیں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں یا ویئر انٹیئر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو نہیں کرنا پڑا آپ جسٹ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں پیشنٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد باپس آ جاتے ہیں اور کوئی سردردی نہیں ہے آپ کی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے پیشنٹس بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ